اب آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں حیاء کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکی حیاء بہت خوش تھی کہ اس گھر کی مالک بن چکی ہے مرتسیم اب ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا ہو چکا ہے اس کی ساری سازشیں اس کے کام آگئی لیکن حیاء بلکل منزل کے قریب پہنچ کر بھی مرتسیم کو نہ پا سکی یہ صدمہ حیاء کیلئے بہت بڑا صدمہ ہوگا اوپر سے آپ میرب سب کے سامنے بتائے گی کہ اس گھر سے جانے کے لئے مجھے حیاء نے کہا تھا حیاء نے ہی کہا تھا کہ مرتسیم سے اتنے دور چلی جاؤ کہ کبھی بھی مرتسیم کو نظر نہ آنا تابہ مرتسیم کو تمہارا احساس ہوگا تو میں اسی امید پر گئی تھی کہ شاید مرتسیم کو میرا احساس ہو لیکن مجھے نہیں پتت تھا کہ میں حیاء کے پیچھے لگ کر اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں تاب مرتسیم حیاء سے شادی کرنے کے بجائے حیاء کے موں پر تھپڑ مارے گا اس سب کے پیچھے اصل قصور وار تو حیاء ہی ہے لیکن میرب کا یوں گھر چھوڑ کر جانا پھر مرتسیم سے یوں چھپتے پھر نہ ایسے جیسے مرتسیم نے اس پر بہت ظلم کرنا ہو اس کے بعد پھر خود ہی لوٹا نا یا تو پھر خود مرتسیم اس سے ڈھونڈ کر منع کر گھر لے آتا پھر بھی تھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس پارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں آزمیں بتائیے گا اور مزید رامہ ریوز کے لیے ہمارے چینل کلاز میں سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ